السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈیر کی اسلامیت اختیاری اب یہاں پر جو میں آج آپ کو ٹاپک پڑھاؤں گی وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت نزول وحی یعنی جب نبی پاک پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی کیا کیفیت تھی بائیسل سے پہلے کے حالات تھوڑے سے بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کی ابتدائی چالیس بر مکہ کی سرزمین میں گزاری لیکن اس دور کی جہالت اور غیر اللہ کی عبادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سروکان نہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنی سے عام لڑکوں سے الگ تھلگ رہتے ہور سمالت و چچا ابو طالب کے ساتھ تیجارتی امور سیکھے پورے چاریس سال ایک پاکیزہ انسان با اعتماد دوست دیاندار تارجیر مخلق شوہر شفیق باپ اور محبوب رشتے دار کی حیثے سے گزارے اپنی دیانت اور سچائی کی بنا پر امین کے لقب سے منشور تھے انبیاء سابقہ کی ثابت شدہ تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو عرصہ تھا وہ پانچ سو سال کا تھا اس وقت دین تو تھا لیکن شکل بھگڑی ہوئی تھی فارغ وقت تنہائی میں گزارتے حالات و افکار پر غورز کرتے رہتے اور یہ غور و فکر کی دعوت تو ہمیں قرآن پاک بھی دیتا ہے نا اب بھی دیتا ہے اور یہ کہہ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی سچائی کو پیچھانو غارِ حیرہ میں اگلی ٹاپی کا نام ہے غارِ حیرہ میں قیام پینتیس سال سے چالیس برز کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غور و فکر کے عالم میں گزارا کھانا پھینہ بہت کم کر دیا بل عموم مکہ سے اڑھائی تین میل کے فاصلے میں واقع غارِ حیرہ میں کئی کئی راتے پر حصر کرتے اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے صادقہ یعنی سچی خواب آنے لگے جو راب کو خواب میں دیکھتے وہ صبح سچ ہو جاتا بلا آخر ایک دن غارِ حیرہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں موہو تھے مشغول تھے کہ اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ میں ایک ورک صفہ پیج پکڑے نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھئے آپ نے جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر خوب دبایا پھر کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا میں نہیں پڑھ سکتا فرشتہ پھر بغل گیر ہوا اور کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا فرشتہ نے اپنے ورک سے یعنی صفے سے صورت علق کی یہ افتدائی پانچ آیات جس کا ترجمہ یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا عالم کو جس نے انسان کو کھون کی کھٹکی سے بنایا پڑھئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا بڑی توجہ و طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے کے ذریعے علم سکھایا یعنی علم اور قلم کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے شروع سے رکھا اگلا ٹاپک ہے گھر کو روانگی اس کے بعد پرشتہ غائب ہو گیا آپ نے سمجھنے کی کوشش کی اور کچھ گھبرائے سے گھبرا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے گھر کی طرف لوٹے تو بیچینی کی حالت میں راستے میں بھی اس بھی فرشتے کی آواز سنائی دی آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ سامنے نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ دوسری طرف کر لیا فرشتہ ادھر بھی نظر آیا آپ جدھر رخ کرتے فرشتہ سامنے دکھائی دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس طرح میں یعنی بیچینی میں مزید اضافہ ہو گیا مگر جلدی جلدی گھر پہنچے اور کپڑا اوڑ کر لیٹ گئے یعنی یہ کیفیتی پہلی دفعہ وہی آنے کی اب گھر پہنچتے ہیں ان کی زوجہ مطربہ حضر ختیجہ رضی اللہ نے تسلی دی کس طرح کہ جب آپ نے سب باتیں بتائیں تو آپ نے کیا فرمایا آپ اس قدر نیک دیانتدار اور ہمدرد انسان کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں رکھے گا تین باتیں غور طلب ہیں نیک دیانتدار اور ہمدرد انسان یعنی ایمان لانے کے بعد یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہیں چیزیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے اور فرمایا مجھے امید ہے کہ باب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمری کے منصف پر فائز کرے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نین کی حالت تاری ہوگی حضر ختیجہ رضی اللہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سوال آتا ہے ورقہ بن نوفل کون تھے جواب ہے حضر ختیجہ رضی اللہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور تمام ماجرہ کیے سنایا ورقہ بن نوفل کون تھے اس وقت کے منتاز آلے میں دین تھے انہوں نے حضر کو نبوت کی تصدیق کر دی اور کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء پر بھی آیا کرتا تھا فرمایا ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب انہیں قوم مکہ سے نکالے گی قوم مکہ ان کو نکالے گی اور میں ان کی مدد کرتا گھر آئے تو کپڑا اوڑ کر لیڑ گئے پھر فرشتہ آیا سورت مددسر کی چند آیات نازل ہوئیں اس کے بعد کیا ہوا کہ نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا یعنی کٹ گیا اور کچھ عرصہ نہ فرشتہ آیا نہ کوئی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے مگر اللہ نے پھر نزول وحی جاری کر دیا آیا تو احکام قرآن وقتا فوقتا نازل ہونے لگے نبوت کے بعد مکی زندگی کے تیرہ برس اور مدینہ میں دس برس ہدایت حالات کے مطابق نازل ہوتی رہی یہ میرے ٹاپک کا مطبعہ آخر کرتی ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو اگلا ٹاپک بتاؤں گی اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و مان میں رکھے اور اس وابہ سے بچائے آمین